لٹائمز میں خوشحامدید نیشنل کمیشن فور پرٹیکشن آف چائل رائٹس کے چیرمین نے مسلمانوں کی دشمنی میں تمام حدوں کو پار کر دیا ہے دارالعلوم دیواند کے خلاف مقدمہ درش کرنے کا کوئی گراؤنڈ اور کوئی بنیاد نہ ہونے کے باوجود بھی پرشاسن پر لگتار ان کی طرف سے دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ وہ ہر حال میں دارالعلوم دیواند کے خلاف مقدمہ درش کرے دارالعلوم دیواند پر کاروائے کی جائے ایف آئی آر درش کی جائے اور غزوہ ہن سے دارالعلوم دیواند کا لنک جوڑا جائے دارالعلوم دیواند کو دہشتگردی کے الزام میں گھسیٹا جائے پچھلے ہفتہ ہی دارالعلوم دیواند کے خلاف ایف آئی آر درش کرنے کے لیے سہارنپور کی پولیس پرشاسن کو نوٹس ایشو کیا تھا نیشنل کمیشن فر پروٹیکشن آف چائل رائٹس نے غزوہ ہن سے متعلق ایک فتوہ کے بارے میں اور سہارنپور کی پولیس پرشاسن نے ڈی ایم نے اس پی نے ایک ٹیم تشکیل کی دیا پوری ٹیم نے پرماملہ کی چھانبین کی دارالعلوم دیواند کا دورہ کیا فتوہ کا جائزہ لیا اور اس کے بعد سہارنپور کے پرشاسن نے یہ رپورٹ سمیٹ کیا کہ کوئی بھی ایسی وجہ نہیں پائے گئی ہے جس کی وجہ سے دارالعلوم دیواند کو غلط ٹھہرائے جائے غزوہ ہن کی ستائش یا اس کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے دارالعلوم دیواند کا لنک جوڑا جائے دارالعلوم دیواند کے خلاف مقدمہ درج کا جائے یہ رپورٹ سہارنپور پرشاسن نے دیا اور دارالعلوم دیواند کے خلاف افائیار درج کرنے سے صاف انکار کر دیا جیسے ہی سہارنپور پرشاسن کے رپورٹ سامنے آتی ہے اس کے بعد نیشنل کمیشن فور پروٹیکشن آف چائل رائٹس کے چیئرمین پریانگ کانگو نے دوبارہ ایکشن لیا اور دوبارہ سہارنپور کے ڈی ایم کو اس پی کو نوٹس ایشو کیا اور کہا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ دارالعلوم دیواند کے خلاف ایکشن لیجئے لیکن آپ نے نہیں لیا ہے آپ دوبارہ پرے معاملے کی چھانبین کیجئے دارالعلوم دیواند کے خلاف کاروائے کیجئے سخت وارننگ دے دی ہے اور اس نے سہارنپور کے ڈی ایم کو وہاں کے پرشاسن کو گیارہ مارش کو دلی بھی طلب کر لیا ہے نیشنل کمیشن فور پروٹیکشن آف چائل رائٹس کے چیئرمین پریانگ کانگو نے دھمکی بھرے الفاظ میں دوبارہ نوٹس ایشو کر دیا پرشاسن کو کہا کہ آپ کو گیارہ مارش کو دلی آنا پڑے گا دفتر میں آ کر کے جواب دینا پڑے گا کہ کیوں دارالعلوم دیواند کے خلاف آپ نے ابھی تک افائی آر درج نہیں کیے ہیں چیئر پرسن نے یہ بھی کہا کہ آپ کو کہا گیا تھا یوگی سرکار کو پوری ڈیٹیلز بھیجئے سرکار کروائے کرے گی لیکن آپ نے ایسا بھی نہیں کہا ہے اب پورے معاملے کو سمجھے کہ پہلے غزوہ ہند کا لنک جوڑا گیا دوہزار آٹھ میں کسی نے دارالعلوم دیواند سے غزوہ ہند کے تعلق سے فتوہ پوچھا تھا اور دارالعلوم دیواند کی مفتیان کرام نے جو سنانے نسائی میں جو حدیث ہے سیدھے سیدھے اس حدیث کو نقل کر دیا اپنی طرف سے کوئی فتوہ نہیں دیا اس حدیث کو یا اس فتوہ کو بنیاد بنا کر اس کمیشن نے سہارن پور کی پولیس پرشاسن کو دارالعلوم دیواند کے خلاف افائی آر درج کرنے کا آرڈر دیا اور کہا کہ غزوہ ہند کو سپورٹ کہہ دارالعلوم دیواند نے ہو سکتے ہیں اس سے ان کے حوصل افضائی ہوگی دارالعلوم دیواند کے محتمی مفتی عبدالقاسم نمانی نے واضح طور پر کہا کہ جو فتوہ میں حدیث ہے اس حدیث کو صرف نقل کیا گیا ہے ہماری طرف سے اس پر کوئی تفسرہ نہیں کیا گیا ہے ہم مانتے ہیں کہ ساتھویں صدی حجری میں محمد بن قاسم کی راجہ داہر کے ساتھ جو لڑائی اور جنگ ہوئی تھی وہی غزوہ ہند ہے اب مزید کسی اور غزوہ ہند کے واقع ہونے کا کوئی بھی امکان نہیں ہے یہ واضح لفظوں میں دارالعلوم دیواند کے محتمیمہ اور وہاں کی انتظامیہ نے جواب دیا سہارنپور کے ڈی ایم نے اس پی نے دیگر زمداروں نے دارالعلوم دیواند کا وزٹ کیا جائزہ لیا فتوہ کی چھانبین کی اور ایک ہفتے کی تفتیش کے بعد سہارنپور کے ڈی ایم اس پی اور پوری پرشاسن نے ریپورٹ واضح کیا کہ دارالعلوم دیواند کا غزوہ ہند کے حوالے سے کوئی معاملہ نہیں ہے دارالعلوم دیواند کے خلاف افیار درج نہیں ہو سکتی ہے یہ ریپورٹ سامنے آ جانے کے بعد پھر یانگ کانگو نے دوبارہ پولیس پرشاسن کو نوٹس اشک کیا ہے سختی سے جواب طلب کیا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ اس چرپرسن کے دل میں دارالعلوم دیواند سے دشمنی ہیں مسلمانوں سے دشمنی ہیں اور جان بوجھ کر مسلمانوں کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے حلال سیٹیفیکٹ کے نام پر ادھر جمعیت علمہ ہند کے خلاف شکنجہ کسا جا رہا ہے ادھر غزوہ ہند کو لے کر دارالعلوم دیواند کو بدنام کیا جا رہا ہے ادھر مولانا توقیر رضا خان کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ایجنسی اور پولیس پرشاسن کے ذریعے ان پر شکنجہ کسنے کی ان کو پھسانے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی تو اب جج کا سہارا لیا جا رہا ہے اور عدالت کے ذریعے ان کو ساری مزید دنوں تک باقی نہیں رکھی جا سکی تو ایک ایسے قانون کا سہارا لیا گیا جو کسی غنڈا موالک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی مسلمان رہنماؤں کو مسلم شخصیتوں کو مسلمانوں کے اداروں کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور کوئی گرانڈ اور کوئی ثبوت نہ ملنے کے باوجود سیدھی سیدھی زبردستی کی جا رہی ہے یعنی جس کی لاتھی اس کی بھینس والی مثال اسی کو کہتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی جلد ہم حاضر ہوں گے دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دنخواست ہے جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ہماری میمرشپ لے لیجئے ڈسکرپشن میں اکاؤنٹ کی تفصیل موجود ہے اس پر ہمیں مالی مدد بھی بھیجئے آپ کی ہمیں ضرورت ہے